اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تب آٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں مرد حوث کا پجاری ہے اس کے بارے میں چند تلخ حقیقتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اجگرنن آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی ناظرین اکرام پچھلے دنوں سیال کوٹ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا جس میں ایک خاتون نے تکاندار پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اس کی عزت مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے جبکہ جو کچھ اس نے کیا وہ خود ساختا تھا وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حوث کے پجاری ہیں مرد حوث کے پجاری ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ تن مرد حوث کا پجاری ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا اور یہ مرد اور عورت یعنی شہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اسی طرح قرآن پاک کی سورہ عذاب آیت نمبر تین تیس میں ارشاد ربانی ہے اور عورتیں گھروں میں ٹھیری رہیں اور یہ بے پردہ نہ ہوں جیسے کہ پچھلی جاہل قوم بے پردہ تھی اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جس کا کسی دوسرے مذہب میں تصور بھی ممکن نہیں قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کس قدر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے عورتوں کو بطور ایک کھلونا یہود و نصارہ نے پیش کیا ان کے ہاں عورت ایک کھلونا ہے اور مرد حضرات اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی عورت کا مقصد صرف جنسی تسکین کا اصول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور یہی بات پھر عورتوں کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ مرد حضرات حوث کے پجاری ہیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض بے غیرت اور بے عزت مرد حضرات عورتوں کو حوث کا شکار سمجھتے ہوں گے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری مرد ذات ہی حوث پرست ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی محتاج ہیں ذرا مراہدہ کیجئے کہ عورت بغیر مرد کے پوری ہے یا نہیں جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے اس کو لاحد میں یہی مرد اتارتا ہے پدائش پر یہی مرد اس کے کان میں آزام دیتا ہے باپ کے روم میں سینے سے لگاتا ہے بھائی کے روم میں تحفظ فرام کرتا ہے اور شہر کے روم میں محبت دیتا ہے بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے واقعہ تر بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے حوث بڑھتے بڑھتے ماں حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفہ و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے اس عورت کی پکار پر محمد بن قاسم سندھ آ پہنچتا ہے اس عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی حوث کی خاطر اسی فیصد مقتولین عورت کی اسمت کی حفاظت کی خاطر یا تو موت کی نینج سو جاتے ہیں یا پھر سلا دیے جاتے ہیں مرد حوث کا پجاری ہے لیکن اس میں سراسر قصور مرد کا بھی نہیں ہے جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی حوث کا پجاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کھلا گوشت آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے جب عورت گھر سے واہر حوث کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ ازاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانہ کا کہتی ہے بلکہ کہتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں کتے بلیوں کے مو سینے چاہیے ستر ہزار کا سیل فون جب ہاتھ میں لے کر تنگ شلٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر ساڑھے چار ہزار کا میک اپ چہرے پر لگا کر کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی حوص پری نگاہوں کی شکایت کریں ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گرے اور اپنے جیسی عورتوں کی حالتظار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے ان کا کام صرف بستر کو گرم کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اے بنتے ہوا سنبھال خود کو اپنے شوخ مزاج کو ہم نے سرے بازار حسن کو نلام ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے مرد کی بیبسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا اور بیوی شور سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی آپ نے کرتہ خرید لیا آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کون سی روز پہنی تھی جو خراب ہو گئی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو میں نے مرد کا عیسار تب محسوس کیا جب اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھلایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی توفہ لائیا میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک راس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا میں نے مرد کا زبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجرنے پر واپس لوٹی اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹی ابھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی کھچتی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ دھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے رونا تو وہ بھی چاہتا ہے لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دیتا مشہور مصنفہ پانو کدسیہ ناظرین اکرام کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت ایک لونہ ہے عورت محض وقتی تسکین کا ایک ذریعہ ہے بلکہ گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خود کو ٹھیک کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنی عزت کو بچائیں اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں اونچا کریں جو صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ زیادہ حسین ہوتی ہے بنسبت اس کی جو سڑکوں پر عام پڑی ہوتی ہے